بسم اللہ الرحمن الرحیم معزیز خواتین و حضرات السلام علیکم دو سو ایک یونیورسٹی میں ایک نوجوان خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکا پڑھنے کے لیے آیا لیکن وہ اس شہر میں نیا آیا ہوا تھا جب وہ اپنی کلاس میں داخل ہوا تو نوجوان لڑکیاں اور لڑکے ایک ہی بینج پر بیٹھے کلاس ٹیچر کا انتظار کر رہے تھے وہ بھی جا کر بیٹھ گیا اور اپنی کتابیں نکالی اور وہ اپنا چہرہ جکائے کتاب کی طرف دیکھ کر کچھ پا رہا تھا کہ ایک پور کشر سی آواز اس کے کانوں میں پری جیسے ہی اس نے اپنا چہرہ اٹھا کر سامنے دیکھا تو ایک نوجوان خوبصورت لڑکی سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور وہ لڑکی اس یونیورسٹی کی ٹیچر ہونے کے ساتھ ساتھ اس یونیورسٹی کی پرینسپل بھی تھی تمام طلبہ نے خرے ہو کر پرینسپل صحابہ کو خوش آمدید کہا لیکن جیسے اس نوجوان کی نظر اپنی پروفیسر پر پری تو اس کے دل میں عجیب و غریب کیفیت پیدا ہونے لگی اور اس کے بعد وہ برا خوشی خوشی یونیورسٹی آتا رہا اور اپنے پرینسپل کے لیکچر کا انتظار کرتا رہتا اب وہ لڑکا کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر اس پرینسپل سے کچھ نہ کچھ پوچھنے کے بہانے اس کے پاس سلا جاتا اور اس سے بات کرنے کے بہانے دونڈتا رہتا وہ نوجوان بہت خوبصورت اور حسین و جمیل تھا اس پرینسپل کو اس نوجوان میں تھوڑی بہت دلچسپی پیدا ہونا شروع ہو گئی کیونکہ وہ بھی سونہ سے اٹھارہ سال کا نوجوان لڑکا تھا لیکن وہ پرینسپل ہونے کی وجہ سے اپنے شگیر سے کوئی بھی بات نہیں کر سکتا تھا وقت گزرتا رہا اور آخر چھے ماہ گزر گئے اب وہ لڑکا ہر وقت ترقیب بناتا رہتا کہ میں اپنی پرینسپل کو کیسے اپنے محبت کا اظہار کروں وہ پرینسپل اتنی خوبصورت تھی اس جیسے لڑکی اپنی پڑی یونیورسٹی میں اس نے نہیں دیکھی تھی لیکن اس کا انداز اور رویہ اتنا سخت تھا کہ کوئی لڑکا اس سے بری نگاہ سے دیکھنے کی جرد نہیں کر سکتا تھا ایک دفعہ یونیورسٹی میں ایک پارٹی رکھی گئی اس دن وہ پرینسپل صحبہ خوب بند سمر کر اور تیار ہو کر یونیورسٹی میں آئی جب اس لڑکے کی نظر اپنی پرینسپل پر پڑی تو وہ خود پر قابو نہ پا سکا اس نے جانے ان جانے میں اس کو یعنی اپنے پرینسپل کو پرپوز کر دیا یہ سنتے ہی اس لڑکی کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ ایک شاگرد نے مجھے پرپوز کر دیا لیکن وہ بھی اس سے محبت کرتی تھی لیکن ہی پرینسپل ہونے کے ناتے اپنے محبت کا اظہار نہیں کرتی تھی لیکن اس کی محبت کا اظہار نہ کرنے کے پیچھے بھی صرف یہی وجہ نہ تھی بلکہ اس کی محبت کا اظہار نہ کرنے کی کوئی اور وجہ تھی جب اس کے شاگرد نے اسے اپنی محبت کا اظہار کیا تو اس نے اس کی محبت کو اسی وقت ٹھکرا دیا حالانکہ وہ بھی اس سے بے اپنا محبت کرتی تھی وہ لڑکا بھی اپنی آنکھوں میں اسے اپنے لئے محبت دیکھ چکا تھا اس نے اپنی پرینسپل کو کہا کہ پرینسپل میں بھی جانتا ہوں کہ تم محبت کرتی ہو لیکن تم اپنی محبت کو کیوں چھپا رہی ہو لیکن وہ جواب دیئے بغیر وہاں سے چلی گئی وہ نوجوان لڑکا اپنی پرینسپل صحابہ سے یہ جواب جاننے کے لئے ہر کوشش کرتا رہا ایک دن جب پرینسپل تنگ آ گئی تو اس نے اس نوجوان لڑکے کو اپنی گاری میں بٹھایا اور اپنے گھر لے گئی اور اس کو اپنے اوپر والے کمرے میں لے گئی جب وہ کمرے میں پہنچی تو وہاں بہت اندیرہ چھایا ہوا تھا وہ لڑکا بہت در گیا کہ پرینسپل پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کرنے والی ہیں پھر جب پرینسپل نے لائٹ آن کی تو ایک عورت بستر پر لیٹی ہوئی تھی اس کی نظر ایک عورت پر پری جو ایک بستر پر لیٹی ہوئی تھی اس عورت کو دیکھ کر اس نوجوان کے پیروں تلے زمین نکل گئی اور اس نے پرینسپل سے پوچھا کہ یہ کون عورت ہے اس نے کہا یہ میری ماں ہے آج سے بیس سال پہلے میری ماں بھی یونیورسٹی میں پر آیا کرتی تھی اور ان کو بھی ایک پروفیسر نے محبت کا اظہار کیا تھا اور میری ماں بھی اس سے بے اپنا محبت کرتی تھی لیکن شادی کے چاند ماہ پہلے وہ پروفیسر یونیورسٹی سے اسیفہ دے کر کہیں چلا گیا میری ماں نے اسے بہت تلاش کیا اس پروفیسر کی بے وفائی کو دیکھ کر میری ماں نے میرے باپ کے ساتھ شادی کر لی لیکن اس نے اپنی محبت کو نہ بولایا اور انہوں نے یہ بات اپنے دل میں اپنے دماغ میں دل میں لگا کر رکھ لی اور آہستہ آہستہ میری ماں کی طبیعت خراب ہوتی گئی اور آج میری ماں کی یہ حالت ہے کہ نہ وہ کچھ بولتی ہیں نہ ہی کچھ سنتی ہیں اور نہ ہی کسی بات کا جواب دیتی ہیں بس وہ ان دیرے کمرے میں اپنے بستر پر لیٹی رہتی ہیں اپنی ماں کی یہ حالت دیکھ کر محبت جیسے دوکھے سے میرا اتبار اٹھ گیا ہے ہاں میں تو تم سے محبت کرتی ہوں لیکن محبت کو تسلیم کرنا میرے لئے ناممکن ہے جب اس نے یہ سب کچھ بتایا تو وہ نوجوان برا پریشان ہو گیا تو اس کی حیرت کو دیکھ کر پرنسپل نے پوچھا کہ تم اتنے حیران و پریشان کیوں ہو گئے ہو تو اس نے اوجوان نے بتایا کہ اس عورت کی تصویر میں نے اپنے بابا کے پاس کئی بار دیکھی ہے اس نے پوچھا کہ تمہارے بابا کا نام کیا ہے جیسے اس نے اپنے باب کا نام بتایا تو پرنسپل نے کہا وہیں پروفیسر ہی میرے ماں کا سب سے بڑا مجرم ہے تو اس نوجوان نے بتایا کہ اس میں میرے بابا کی کوئی گلتی نہیں کیونکہ جب میرے بابا نے اپنی ماں کو محبت کے بارے میں بتایا تو دادی نے اپنی قسم دے کر ان سے اپنی بانجی کے ساتھ رشتہ کرنے پر مجبور کر دیا تھا لیکن میری ماں بھی جانتی تھی کہ میرا باپ کسی اور سے محبت کرتا تھا لیکن میری دادی نے میری ماں کو زبردستی میرے باپ کے ساتھ شادی کرنے پر مجبور کر دیا اس لئے میرا باپ یونیورسل سے عصیفہ دے کر اچانک گائب ہو گیا آج بیس سال بعد اب میرا باپ اپنے شہر واپس لوٹا اور اس کے بعد وہ نوجوان وہاں سے چلا گیا اور دوسرے دن وہ اپنے باپ کو لے کر اس پرینسپل صاحبہ کے ماں کے پاس لے آیا اور ان دونوں کی اس طرح غلط فہمی جو تھی وہ دور ہو گئی کیونکہ اس نوجوان کی ماں فوت ہو چکی تھی اس لئے پرینسپل کی ماں سے اس کے باپ کی شادی ہو گیا اور اس پرینسپل نے بھی اس لڑکے سے شادی کر لی دوستو ایک بات یا رکھنا کہ کبھی ایک رشتہ توڑنے سے کئی ایسے رشتے ٹوڑ جاتے ہیں جن کے ٹوڑنے کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے اور کبھی ایک رشتہ جوڑنے سے ایسے رشتے جڑ جاتے ہیں جن کے جڑنے کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے دوستو رشتوں کی بیچاند کرنا اور ان کی قدر کرنا سکھیں کیونکہ رشتے ہی انسان کو جینے کا صلیقہ سکھاتے ہیں ماباب، بہن بھائی، رشتہ دار اور بیوی کا انسان کا اس دنیا میں بہت بڑا ساتھی ہوتے ہیں